اسلام علیکم لیسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین ویلکم تو مائی چینل نوشین ڈیلی روٹین یہ دیکھیں برڈز کھانا کھا رہے ہیں موسم بہت عجیب ہے یہاں پر تھنڈی ہواہی بھی چل رہی ہے بادر بھی آ رہے ہیں ایک سویدر ہے یہ دیکھیں پرندے کھانا کھا رہے ہیں یہاں پر ایک پرندہ بیٹھا ہے یہ کووہ ہے اس کی چونچ ٹوٹی بھی ہے نیچے والی یہ بھی ابھی بڑی مشکل سے کھانا کھا رہا تھا اور یہ جو کووہ تھے اس کو مار رہے تھے اس کو کھانا نہیں تھے کھانے دے رہے تو یہ ان میں لڑائی جھگڑی کی عادت ہوتی ہے ذرا اور یہ کھانا کھا کر پانی پی کر ایک سائیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اس کی چونچ ٹوٹی ہوئی ہے اس کووہ کی آپ کی طرف کیسا ویدر ہے ضرور بتائیں اور کافی دنوں کے بعد میں ویلوگ شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہی ڈیلی روٹین میں ہوتا ہے سردی کے موسم میں دھوپ میں آ کر بیٹھ جانا گھٹس کو کھانا دے دینا اس لئے میں ذرا کم بھی لوگ بناتی ہوں کہ انشاءاللہ جیسے کچھ نہیں ہوگا تو میں ضرور بناوں گی یہ دیکھیں وہ جو دیوار ٹوٹی بھی تھی اس کو لوگوں نے ٹھیک کر دیا ہے فکس کر دیا ساری دیوار ادھر گرائی تھی ہم لوگوں نے چھت صاف بھی کروایا تھا پھر سارا سیمنٹ نیچے گر گیا اور یہ دیکھیں یہ جو کووہ بیٹھا ہے نا یہ والا اس کی چونچ ٹوٹی ہوئی ہے نیچے والی میں مشکل سے کھانا کھاتا اور پانی پیتا ہے اور یہ باقی کے کووے سے پینے بھی نہیں دیتے ہیں ایسے ایڈیٹ ہیں یہ ابھی کبوتر نہیں آئے ان کے لئے باجرہ میں نے ڈال دیا ابھی کبوتر بھی آ جائیں گے تو جیسے ہی میں چھت پر آ کر بیٹھتی ہوں یہ بیٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کھانا آ گیا ہوگا یہ فوراں سے آ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لئے آپ لوگوں کی طرف کیسا ویدر ہے ضرور بتائیے گا اب ٹھنڈ کم ہوگی ہے ویدر سے جو کہ ادھر بھی پرندے بیٹھے نہیں گے دیکھیں کبوتر نے شور مچایا ہے پوری چھت پر اور یہ یہ در کے لاکر بیٹھا گئے یہ کسی کا مجھے لگتا ہے دوست نہیں ہے یہ کلہ ہی رہتا ہے کھانا کھانے سے پہلے بھی بیٹھا ہوا تھا اب بھی آ کر ہی بیٹھ کے باہر بیل ہوئی ہے چلیں باہر دیکھتے ہیں کون آئے ہیں باہر دیکھتے ہیں کام والی کی جو ساتھی آتی ہے وہ ہے باجرہ بھی ڈالا ہوئے برٹس کے لیے اور جیسا کہ بڑا افسوسناک ثانیہ ہوا ہے کوئٹہ میں سوری ترکی میں اور شام میں اللہ پاک رحم کرے کرم کرے ہر طرف اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمارے پاکستان کو باقی ممالک کو جیسے علیہ کا کہا جا رہا ہے افغانستان کا کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے زلزلے آ سکتے ہیں اللہ سے رحم مانگیں لازمی کہ اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے کرم کرے ان ملکوں میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے بہت زیادہ اللہ پاک رحم کرے اللہ ہم لوگوں پر بھی رحم کرے اور اللہ ایسی نگہانی افات سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے صدقہ خیرات کرنا چاہئے لازمی کرتے رہنا چاہئے صدقہ خیرات کرنے سے وہ سیپتیں ٹل جاتی ہیں لازمی صدقہ خیرات کرنا چاہئے اور یہ دیکھیں یہ گھر کتنا انچا بن گیا دیوار اس کی لوگوں نے ٹھیک کر دی ہے اور یہ اکیلا قوہ یہ دیکھیں آگے میں چھت پر آئی ہوں تو یہ اکیلا آکر ادھر بیٹھا ہوا تھا اس کی مقصود جگہ ہے یہ مقصود پوائنٹ ہے اس کے بیٹھنے کا سب سے الگ تھا لگو کر یہ یہاں پر بیٹھ جاتا ہے اس کی جو نیچے والی چونچ ہے وہ ٹوٹی تو ہے لیکن وہ گری بھی نہیں ہے وہ سائیڈ پر رہی ہے کھاتا بہت مشکل سے آئی ہے تو باقی کے قوے اس کو اڑاتے ہیں اس کو کھانے نہیں دیتے پھر بھی اپنی محنت سے اور حمد سے اپنے حصے کا کھانا بھی لے لگتا ہے اور پانی بھی پیتا ہے یہ چیزیں صرف انسانوں میں ہی نہیں ہیں یہ پرندوں میں جانوروں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اپنی جگہ پر کوئی کسی کو آنے نہیں دیتا یہ چیز ان میں بھی ہوتی ہے یہ دیکھئے بڑا مسٹیریس سا کوا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی برٹس کو کھانا دیا کریں یہ لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں ان کو بھی چھوٹ لگتی ہے اس پیچارے کو بھی کہیں چھوٹ لگی ہوگی جس طرح سے اس کی چھوٹ چھوٹ گئی ہے اوپر والی چھوٹ ٹھیک ہے نیچے والی اوپر والی چھوٹ اس کی بلکل ٹھیک ہے اور نیچے والی سائل پر لٹکتی رکھتی ہے جو کھوے تم اب کھانا کھالو سب چلے گیا میں تو یوں کہہ رہی ہوں کہ جس سے میری بات سن رہا ہے ابھی کبوتر نہیں آئے میں نے کبوتروں کے نیمز بھی رکھے ہیں اب جیسے کبوتر آئیں گے تو میں ان کے نیم آپ کو بتاؤں گی میں نے کیا کس کا نام رکھا ہے پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے کبوتروں کے نام کیسے لگے وہ آگئے بڑے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں ابھی جیسے ہی وہ آئیں گے پھر میں آپ لوگوں کو ان کے نیم بتاؤں گی ٹھیک ہے ابھی میں ان کے آنے کا ویٹ کرتی ہوں اور باقی کا ویلوگ میں کبوتروں کے آنے پر بناؤں گی پھر آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ باکس میں بتانا ہے میں نے کبوتروں کے کون کون سے نام رکھیں ایک دفعہ وہ آ لیں پھر مجھ سے نکتا ہے کہ یہ کبھا ہے تھوڑا سا بیمار بھی ہے ایسے بٹھا ہے جیسے دھوپ سے اکر ہے چھلے ابھی کبوتر آتے ہیں ابھی باقی کا ویلوگ بناہتی ہوا کنٹ دیکھیں گو اور خوبصورام جو کہ یہ ہے جیسے آپ کو کہا تھا جسے جسے ہوں کبوتر آئیں گے تو میں ان کی ویڈیو بناؤں گے یہ جو جب ، ملاں رکھ ہے اور جو ، بلاک sex ، اس کا نام میں نمائلہ رکھ ہے اور جو وائٹ پھر خوبصورام کیا وی land자랑 اس کا نام میں نمائل رکھ ہے ایک اور بک بک آپ بہتہر آتے ہیں وہ آپ بک آپ بھی democr versatile وہ جانری ہے ایک الگ سے کبوتر آتا ہے اس کا نا میں نے ہیرا رکھا ہے تو یہ میرے برڈز کے نیم ہے آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے میں نے ان کے کیا کیا نیم رکھے ہیں اور آپ لوگوں کو ان کے نیم کیسے لگیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے یہ ہے جی میرے پیارے سے کبوتر بات بھی سنتے ہیں مانتے بھی ہیں دیکھیں مالا ادھر دیکھ رہا ہے بول بھی رہا ہے بجرہ کھا رہے ہیں ان دونوں یہ ان دونوں کی جوڑی ہے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اس لئے میں نے ان کے نام رکھے ہیں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا صبح ویلوگ میں جیسے میرے کبوتر آئیں گے تو میں ان کے نیمز آپ لوگوں کو بتاؤں گی مالا جو بجرہ کھا لو وہ دیکھیں میری بات سنکے بجرہ کھانے چلا گیا موٹی تم بھی کھا لو بجرہ آ کے وہ دیکھیں بجرہ کھا رہا ہے کیسے اس نے میری بات مانی بھی ہے اور سنی بھی ہے اور یہ بات سمجھتے بھی ہے ہاں نیلم بھی ان کو رائس ڈالتی ہے یہ رائس بھی کھاتے ہیں میں نے دکھائیں میری لسنرز نے دیکھیں میری رائس یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ رائس پی ڈالتے ہیں ان کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیلم رائس ڈالتی ہے میں ان کو بجرہ ڈالتی ہوں موٹی اور مالا بجرہ کھتے ہیں اس طرف سے کالے بادل آ رہے ہیں اور سورج بھی نکلا رہا ہے یہ یہاں کا ویدر ہے وہ ادھر پورے قوہوں کا خاندان ہی کٹھا ہوا ہے دور دراز کہیں اڑے ہیں یہ دیکھیں تو یہ تھے جی میرے کبوتر پیارے پیارے سے مالا کہاں جا رہے ہو وہ مالا بھی اوپر بیٹھ گیا وہ دیکھے اڑ کے چلے گئے ہیں دونوں اور میں بھی جا رہی ہوں نیچے میں نے ریکارڈنگ کرنی ہے یہ یہاں پر رہتے ہیں موتی اور مالا دیکھیں کتے زیادہ یہاں پر کبوتر ہو گیا ماشاءاللہ سے ایک الگ سے کبوتر آتا ہے وہ یہاں سے نہیں آتا وہ الگ اس طرف سے آتا ہے کرواتی ہو بھی لسنرز ابھی امی جان ابھی ذرا کچھ پیڑنگ ہے تو امی جان کہہ رہی ہے نیکسٹ ویلوگ میں میں آپ سب سے ہیلو ہائی کروں گی انشاءاللہ دیکھیں بادل آگئے ہیں اندر بچے پتنگ بھی اڑا رہے ہیں سورج کے آگئے بادل آ رہے ہیں اب وہ بسند کا مصم ہوتا ہے نا مارش اپریل میں تو یہ پتنگ بھی اڑے ہیں جو کہ بہت ڈیجرس ہے بلکل نہیں اڑانے چاہیے بلکل نہیں اڑانے چاہیے تو لسنرز چلیں اب نیچے چلتے ہیں میں نے جاکہ ریکارڈنگ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے میرے کبوتروں کے نام میں نے کیا کیا بتایا آپ کو یہ دیکھیں لسنرز دودھ بوائل ہو رہے ہیں ابھی دودھ والا دودھ دے کر گیا ہے دودھ میں بوائل کر رہی ہوں اور جیسے یہ ذرا تھوڑے سے اور بوائل ہو جائیں گے تو پھر ان کو میں بند کر دوں گی یہ الگ سے لیا تھا اور یہ ہم لوگوں کا ریگلر یوز کا ہے یہ تھا جی آج کا ویلوگ اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسا لگا اور آپ لوگوں نے میرے برٹس کے نام ضرور بتانے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ پھر ملنا کا تو گی کسی اور ویلوگ میں thank you for watching stay blessed اللہ نکھے پان